ہلو دوستوں میرا نام سنیر رنجن ہے اور میں انگلیش تیچر ہوں ابھی اس سیشن میں میں ایک ہی کلاس میں آپ کو ٹینس بلکل کلیر بتانے جا رہا ہوں تو ٹینس کو پہلے سمجھتے ہیں لیکن ٹینس کو سمجھنے کے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ٹینس ہے کیا تو پہلے میں بتا دوں کہ ٹائن جو ہوتا ہے پہلے اس کو سمجھنا ضروری ہے تب ہم ٹینس پہ آئیں گے تو ٹائن جو ہے ٹائن جو ہوتا ہے ٹائن کو ہی ہم ٹینس میں ڈیوائٹ کرتے ہیں ٹائن کو جب ہم ٹینس میں ڈیوائٹ کرتے ہیں اس لیے ہم ڈیوائٹ کرتے ہیں کیونکہ ٹینس ہمارے تین پردار کے ہوتے ہیں اور پہلا ہوتا ہے ہمارا جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا پریزنٹ تو پریزنٹ پہلا ہوا دوسرا ہوا ہمارا پاس اور تیسرا ہوا ہمارا فیوچر تو یہ ہمارا ہوا فیوچر تو پریزنٹ پاسٹ اور فیوچر تو پہلے ہم ٹائن کو لیں کہ ٹائن بڑا ورڈ ہے ٹائن میں سب کچھ آ جاتا ہے اور ٹائن کا ہی پارٹ ہوتا ہے ٹینس اور ٹینس کو ہی ہم بات میں ڈیوائٹ کرتے ہیں پریزنٹ میں پاسٹ میں اور فیوچر میں تو پریزنٹ میں جب ہوتا ہے تو کوئی بات ہوتی ہے یا ہے یا ہوتا ہے یا ہو رہا ہے جو ابھی کی بات ہم کرتے ہیں تو ہم پریزنٹ کا استعمال کرتے ہیں اور پاسٹ تو جو بیدی ہوئی بات کے بارے میں ہم کہتے ہیں جیسے کچھ ہوا کچھ ہوا تھا کچھ ہوتا رہا تھا کچھ ہو رہا تھا تو ہم پاسٹ کا یوز کرتے ہیں اور فیوچر آنے والے سمائے میں جب کچھ ہوتا ہے تو ہم فیوچر کا استعمال کرتے ہیں تو یہاں پہ ہے ہمارا پریزنٹ پاسٹ فیوچر تو اس طرح سے ہمارا ٹینس بنتا ہے اب اس میں بھی چار گروپ ہمارے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سیمپل یا کانٹینیویس تو ہم لیتے ہیں اس کو تو پہلا ہوتا ہے ہمارا سیمپل اور سیمپل کا ہی دوسرا نام ہے انڈیفنیٹ تو اسی لئے ہم اس کو انڈیفنیٹ بھی لکھ سکتے ہیں اور دوسرا ہوتا ہے ہمارا اینپرفیٹ یا کانٹینیویس تو اینپرفیٹ اور کانٹینیویس 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 ایک ہی بات ہے دوسرا ہے ہمارا imperfect اور continuous یہ بھی ایک ہی ہوتا ہے تیسرا ہمارا ہوتا ہے perfect اور یہ ہے perfect تو perfect جو ہوتا ہے کچھ ہوا ہے یا ہوا تھا یا ہو چکا ہوگا جب ہوا ہے کوئی action ضرور ہونا چاہیے تو کچھ ہوا ہے تو یہ ہمارا present perfect ہو گیا کچھ ہوا تھا تو ہم past perfect پہ چلے جاتے ہیں اور کچھ آنے والے سمیں میں ہو چکا ہوگا تو ہم future perfect کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارا ہوا perfect perfect مطلب ہوا ہے ہوا تھا یا ہو چکا ہوگا اس کو ہم present past اور future میں لے جاتے ہیں اب ہم چوتھا لیتے ہیں تین یہاں جگر تھی تو اس لئے میں نے تین کا نام mention کر گیا چوتھا ہوتا ہے ہمارا perfect continuous چوتھا ہے ہمارا perfect continuous تو perfect continuous کوئی چیز ہوتا آ رہا ہے کوئی کام ہوتا آ رہا ہے یا کوئی کچھ کرتا رہا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں present perfect continuous اور کرتا آ رہا تھا جب ہم کہتے ہیں تو وہ ہمارا ہمارا ہوں گا past continuous اور کرتا آ رہا ہوگا مطلب future کی بات ہم کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں future perfect continuous تو اس طرح سے ہمارا جو tense میں یہ چاروں groups ہوتے ہیں تو پہلا کیا ہوا simple دوسرا ہوا continuous تیسرا ہوا perfect اور چوتھا ہوا perfect continuous اور ہم پہلے present simple کو لیتے ہیں تو present simple کو لینے کے لیے جیسے ہم کہتے ہیں کسی بھی sentence میں دوستوں سب سے پہلے یہ ضروری ہے جاننا جو basic بات ہے کہ کسی بھی sentence میں verb کا ہونا ضروری ہے اور اس کو بھرم نہیں کہتے ہیں verb کہتے ہیں کیونکہ انگلیش میں بھرم سور کا اچاران ہوتا ہی نہیں ہے اس لئے ہم اس کو بھرم نہیں کہا کہ وہ کہتے ہیں تو اب جیسے بینہ verb کے sentence ہمارا ہو ہی نہیں سکتا ہے تو اسی لیے جب present simple میں بات کرتے ہیں یا past simple میں یا future simple میں تو ایک بات آپ کو دھیان میں رکھنا ہے کہ present past future simple میں ہی کوئی action کوئی work ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ اگر continuous میں جائیں تو work کا ہونا ہی ہونا ہے profit میں جائیں تو اس میں بھی work ہونا ہے profit continuous میں جائیں تو اس میں بھی work کا ہونا ہے کہ وہ simple میں ہی ہوتا ہے کہ کوئی work نہیں بھی ہو سکتا ہے ہم آگے اس کو سمجھیں گے اچھی طرح تو پہلے ہے present simple present simple کی بات کرتے ہیں تو کچھ ہے یا ہوتا ہے ہوتا ہے یا کرتا ہے کرتا ہے ہے ہوتا ہے یا کرتا ہے اگر سے ہے مطلب ہونے کی بات ہوتی ہے جیسے میں ایک شچھت ہوں تو I am a teacher وہ ہمیرا دیارتی ہے he is my friend تو اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ کسی ہونے کی بات ہوتی ہے my home is in Delhi मतبعہ میرا گھر Delhi میں ہے تو ہونے کی بات ہو گئی تو ہم یہ کہیں گے ہمارا present simple ہے اور جیسے کہتے ہیں I am a teacher I am a teacher اب یہاں کہتے ہیں آیا میں teacher मतبعہ میں ایک شت ہوں اور اس کو پاک simple میں لے جائیں گے تو tense جب ہم بدلتے ہیں تو کچھ نہیں بدلتا ہے کے ور بڑلتا ہے اور am جو ہے ہمارا پاک simple میں ہو جائے بڑلتا ہم کو was کر دیں گے مطلب I was a teacher اور was was نہیں کہتے ہیں بلکہ was کہتے ہیں مو گول کر کے ہم بولتے ہیں was تو اس طرح ہے I was a teacher مطلب میں ایک شت تھا اور future میں جب لے جائیں گے تو future میں کچھ نہیں ہوتا ہے present میں will یا will be لگا دیتے ہیں تو وہ ہمارا future ہو جاتا ہے جیسے اب اسی کو کریں گے تو I will be a teacher I will be a teacher मतलब میں ایک شت ہوں گا تو اس طرح سے ہے یہ ہمارا present simple ہے جس میں کوئی action نہیں ہے بس ستھتی بتاتے ہیں کہ ایسا ہے ایسا تھا ایسا ہو چکا ہو گا ایسی ستھتی رہی ہوگی اب ہم جب action کی بات کرتے ہیں تو action میں ہوتا ہے تو verb جو ہوتا ہے اس کو use کرتے ہیں اس روپ میں جیسے I play I play tennis تو میں tennis کھیلیتا ہوں I play tennis اور play جو ہے یہ ہمارا verb ہے ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ verb جو ہوتا ہے یہ main verb ہے ایک ہوتا ہے main verb ایک helping verb helping verb کو auxiliary verb بھی کہتے ہیں یا simply auxiliary بھی کہتے ہیں تو اس لئے یہ ہمارا main verb ہے اور ایک بات اور میں آپ بتاؤ ہوں chenis تو play یہ main verb ہو جاتا ہے تو وہاں پہ کیا ہوگا am helping verb ہو جائے اور play main verb ہو جائے کہنے کا مطلب کہ verb جب اکیلا ہوتا ہے ایک جو ہوتا ہے تب ہم کہتے ہیں main verb ہے I played tennis اب یہ main verb ہے اور past میں اس کو کریں گے تو سیدھا ہو جائے گا I played tennis یہ ہمارا ہو جائے گا I played tennis اور future میں کریں گے تو ہمارا ہو جائے گا I will play tennis I will play tennis مطلب میں tennis کھلتا ہوں میں tennis کھلا اور میں tennis کھلوں گا تو یہ ہمارا ہوا tennis کا present simple past simple and future simple تو یہ ہمارا ہوا اب ہم past continuous میں چلتے ہیں continuous میں نے آپ پہلے ہی بتایا کہ continuous چاہتا ہے اور imperfect یک ہی ہوتا ہے کوئی کام ہو رہا ہے تو present continuous ہو گا جی سے she is driving her car تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی car چلا رہی ہے she is driving her car کچھ ہو رہا ہے تو she is driving her car یہ ہمارا present continuous یا present imperfect ہو گیا اور اس کو ہم past میں کریں گے تو اس کو بلگ بلگ نا اور کچھ نہیں بلگ نا تو she was driving her car تو یہ ہمارا ہو جائے گا she was driving her car اور future میں کریں گے تو she will be driving her car وہ اپنی car چلا رہی ہوگی تو یہ ہمارا continuous ہو گیا تو اس طرح سے ہمارا ہوتا ہے continuous اور تیسرا ہوتا ہے perfect perfect کا مطلب یہ complete اور یہ simple meaning ہے perfect مطلب complete اور perfect جب ہم کہتے ہیں تو ہم has یا have use کرتے ہیں has یا have یہ present ہے یہ present پہ ہم use کرتے ہیں have اور has کا past میں ہم کرتے ہیں تو ہم دونوں کے لئے head میں بدل دیتے ہیں تو یہ ہمارا head ہو گیا یہ ہمارا past میں ہو گیا اور will have will have یا shall have shall have ہم لگا دیتے ہیں تو یہ ہمارا future میں ہو جاتا ہے future perfect اب اس کا meaning ہوگا جیسے I have اب ایک بات کو آپ دھیان میں رفنا ضروری ہے has have had will have profit جو tense ہوتا ہے اس میں verb کا برابر third form use ہوتا ہے third form مطلب past participle جیسے آپ نے پڑھا بھی ہو گا شاید وہ یہ ہمارا present ہے went یہ ہمارا past ہے اور gone یہ ہمارا past participle ہے تو یہ ہمارا third form ہے first form present کو کہتے ہیں second form past کو کہتے ہیں اور third form past participle کو کہتے ہیں تو اس طرح سے ہم perfect case بناتے ہیں تو اس میں verb کے ساتھ head hem جوڑتے ہیں head will head جوڑتے ہیں تو verb کی جگہ پہ ہم یہ ساتھ لکھتے ہیں اور اس کے ساتھ verb کا third form لگتے ہیں جیسے I have do the work نہیں ہوگا I have did the work نہیں ہوگا لیکن I have done the work ہوگا کیونکہ done do کا ہی third form ہے تو یہ ہمارا ہے present perfect اب ہم past perfect پہ آتے ہیں تو past perfect پہ کیا ہوتا ہے ہم head کا use کرتے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا آپ نے کبھی translation بنایا ہوگا تو پڑھا ہوگا کہ میرے station پہ پہنچنے کے پہلے گاڑی کھل چکی تھی تو اب یہاں دو گھٹنائیں ہو رہی ہیں جب دو گھٹنائیں normally ہوتی ہیں تب کیا ہوتا ہے کہ پہلی گھٹنائیں کے لیے head لگا the train had left before I reached the station the train had left before I reached the station تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ میرے station پہنچنے کے پہلے گاڑی کھل چکی تھی یا گاڑی جا چکی تھی تو اس طرح ہمارا ہوتا ہے the train had left before I reached the station تو دو گھٹنائیں ہوئی میرا station پہ 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 گاڑی کا نکل جانا تو جو پہلے گھٹنائیں ہوئی اس کے ساتھ ہم head use کرتے ہیں اور اس کے بعد والے کو ہم path simple میں use کرتے ہیں دوستو آپ بہت اچھی طرح یہ class سمجھ میں آگیا ہوگا اور یدھی آپ سبسکرائب کریں گے تو میں سمجھ سمجھ پر اچھے ویڈیوز اچھے knowledgeable ویڈیوز آپ کے لئے بنا کر لاتا رہوں گا thank you